I am very happy کہ لوگوں نے اس کردار کو اتنا پسند کیا فلم کو اتنا پسند کیا یہ تھوڑی سی ایجی فلم ہے سیٹائر ہے ہمارے وقت کے اوپر پولٹیکل سیٹائر ہے تو وہ نروسنس تو رہتی ہے کہ لوگ کیا اس بات کو سمجھ پائیں گے کیسے لیں گے جنرلی سپیکنگ لوگوں نے بہت اچھے سے لیا ہے لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے فلم کو بہت اپریشیئٹ کیا ہے صدیر مشرہ جی کے کام کو تو ہمیشہ ہی اپریشیئیشن ملتا ہے میرے کردار کو بہت پیار ملا ہے حالانکہ وہ کردار جو ہے بلکل پیار کے قابل نہیں ہے وہ بڑا منوس قسم کا آدمی ہے لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کو اور اس محنت کو سرا ہے وہ بہت خوش نصبی ہے میری ایک آپ کی اپنی موریلٹی ہوتی ہے آپ کے اپنے رائٹ اور رونگ ہوتے ہیں لائف میں اور اس کردار کی اپنی موریلٹی ہے تو وہ سمجھنا جو ہے وہ مشکل تھا جو جیسے میں رییکٹ کرتا ہوں ایک سیچوئیشن میں چاہے وہ غصے میں ہو یا کرائیسز میں ہو اور وہ کردار کیسے رییکٹ کرتا ہے وہ بلکل وپریت ہے مجھ سے اسی لیے ایسا کردار کرنے میں آپ کو مزہ بھی آتا ہے کہ آپ ایک ایسا انسان پلے کرنے جا رہے ہیں یا ایسا انسان بننے جا رہے ہیں کچھ سمیہ کے لیے جو آپ سے بلکل الگ سوچتا ہے اس کی اپروچ لائٹ میں بلکل الگ ہے جیسے آپ رییکٹ کریں گے وہ اس سے بلکل الگ رییکٹ کرتا ہے تو وہ ضرور ایک مشکل پکچ رہتا ہے مطلب میں رییکشن کے بارے میں تو نہیں سوچتا ہوں جب میں کرتا ہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں پہلے اپنے اپنے اپزرویشنز کو اکٹھا کرتا ہوں کہ میں نے کتنے اس قسم کے کیسے لوگوں سے میں ملا ہوں کتنے لوگوں سے ملا ہوں وہ کیسے رییکٹ کرتے ہیں سیٹویشن میں جو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں جو چیزیں کروا سکتے ہیں یا جن سے ڈر ہوتا ہے لوگوں کو وہ اصل زندگی میں کیسے ہوتے ہیں جو عموماً میرا یہ اپزرویشن رہا ہے کہ جو جنویلی پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ چیختے چلاتے نہیں ہے زیادہ یا ان کو دیکھ کر آپ کو ان سے ڈر نہیں لگتا ہے اور یہی ان کے لیے سب سے زیادہ درامنی بات ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھ کے کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں تو وہ لانا جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ وہ سارے ٹروپس یوز نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے چیخ دیا یا آپ نے کولی چلا دی یا آپ نے پیٹ دیا کسی کو اور باوجود اس کے لوگوں کو آپ کے کردار کو لے کر لوگوں کے مند میں ایک ڈر رہے کہہ رہی ہے جنے کیا کر دے گا because I think the fear is always fear of the unknown آپ کو جب پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے اس سے آپ کو ڈر لگتا ہے جب آپ نے کسی کو دیکھ لیا کچھ کرتے ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کرے گا تو وہ میری اپروچ تھی اس کردار کو لی کر جی ہم جوتپور میں شوٹ کر رہے تھے میرا اپنا شہر ہے وہ بہت سمیں بعد وہاں گیا تھا پر ایک مہینہ جو ہے میں ہوتل میں ہی تھا میں باہر نکلا نہیں زیادہ کام پہ جا رہا تھا کیونکہ میں اس پیس میں رہنا چاہ رہا تھا میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس سے باہر نکلوں میں تو وہ میری لیے بہت اچھا پروسیس رہا نہ بمبئی میں ہوتے ہیں تو آپ واپس گھر آ جاتے ہیں اپنے دوستوں سے اور لوگوں سے ملتے ہیں تو you break out of that اس میں میری لیے وہ ایڈوانڈیس تھا کہ میں باہر نہیں نکل رہا تھا میں اسی ماحول میں رہ رہا تھا نہیں میں تو بہت گیا ہوں جوتپور ہمارے سارے سمر ونٹر ہالیڈیس جوتپور میں ہی ہوتے تھے تو میں ویسے لگ بگ جو بھی گھومنے لائک جگہ ہیں وہاں ساری جا چکا ہوں اپنے جو میرا پشتینی گھر ہے وہاں ضرور میں گیا ننیال گیا لوگوں سے ملا پر شوٹنگ کے بعد ملا میں اس کے بیچ میں میں نہیں ملنا چاہ رہا تھا یہ ایک بات کبھی کبھی لوگ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ آیا اور ملا نہیں میں نے ایکشلی بتایا بھی نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں جوتپور میں شوٹ کرنے پر وہ ایئرپورٹ پر ہی کچھ پترکار تھے جو مل لیے تو انہوں نے شاید چھاپ دیا تو پھر میرے ماما جی کا فون گیا ہے تو وہ آ رہا ہے تو انہوں نے بتایا نہیں اخبار میں آ رہا ہے میں نے کہا نہیں میں تھوڑا کام کے لیے آیا ہوں تو میں اس سمیں باہر آنا نہیں چاہ رہا تھا بہت اچھا ماحول تھا صدیر جی جو ہیں وہ اتنے بڑے فلم میکر ہیں باوجود اس کے وہ کلکاروں کو بہت آزادی دیتے ہیں اپنا کام کرنے کی انہیں یہ نہیں کہتے کہ تم یہی کرو یا وہی کرو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آپ کیا کیسے انٹرپریٹ کرتے ہو سین کو وہ کرنے کی آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ میرے لیے یہ سیکھنے والی بات تھی کہ جب آپ کو سب پتا ہو اس کے بعد آپ ایک نئے شخص کو کتنی آزادی دے سکتے ہو کام کرنے کی آپ کو خود کو ایک بہت سیکیور انسان ہونا پڑے گا یہ کرنے کے لیے جنوینلی بڑا ہونا پڑے گا کہ آپ نئے اور ینگ بچوں کو بھی موقع دیں کہ وہ اپنے طریقے سے کام کر پائیں تو بہت ہی انڈرچنگ ایکسپیرینس رہا میرے لیے ہے انفیکٹ میں نے اس دن سدیر سر کو ملا تو میں نے یہ کہا کہ آپ نے بگاڑ دی ہم کو اب ہم سب جگہ جو ہے نا ایسا ہی انہوں بہت ڈھونڈ رہے ہیں نا ازدین سر کے ساتھ کس طرح ایکسپیرینس رہا بہت اچھا وہ ہو رہا میرے ان کے ساتھ بہت زیادہ سین ہے نہیں کیونکہ ان کی اور میری کہانی جو ہے وہ قریب قریب پیرلل چل رہی ہے وہ بھاگ رہے ہیں اور میں انہیں چیز کر رہا پوری فلم قریب قریب یہی ہے پر شوٹنگ کے دوران میں ان سے ملا ہوتل میں بھی ملا ہم نے باتیں کی بہت اچھا لگا اتنے کیا کہہ سکتے ہیں اتنے ہمبل ہیں وہ بلکل ان سے مل کے آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جبکہ وہ ہیں اور کوئی ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں کی ہم نے سینما کو لے کر باتیں کی کرافٹ کو لے کر باتیں کی بہت مزا ہے ہم نے ساتھ اصل میں وہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے وہ ڈیریکٹر یا وہ پروجیکٹ جہاں پر آپ اپنی طریقے سے کام کر پاؤ یا آپ کو وہ موقع ملے ویسی سکرپٹ ملے ویسا رول ملے ویسے لوگ ملے جن کے ساتھ آپ جم کے اپنے حساب کیا کہہ سکتے ہیں لائک مائنڈڈ پیپل آپ کو ملے کیونکہ پروسس تو لگ بھگ سیمی ہے وہی کیمرہ یوز ہوتا ہے وہی ٹرولی یوز ہوتی ہے وہی لائٹیں یوز ہوتی ہیں سب جگہ ایکٹر کا بھی پروسس قریب قریب ہو ہی ہوتا ہے ایسا نہیں کی ویب سیریز میں میں زیادہ اچھی ایکٹنگ کروں گا فلموں میں کم کروں گا میں سب جگہ ہی اچھی کرنی کوش کرتا ہوں تو وہ جو ہے وہ تو ریزلٹ ہے کہ کس مادیم پر وہ چیز ریلیز ہو رہی ہے چاہے وہ او ٹی ٹی پہ ہو رہی ہے یا سینما گھر میں ہو رہی ہے ریلیز تو ہمارے لیے تو ہم وہ لوگ ڈھونتے ہیں یا وہ کہانیاں ڈھونتے ہیں وہ ڈریکٹر ڈھونتے ہیں جن کے ساتھ ہم کو کر کے مزا ہے ابھی میرا من ہے ایک ایکشن کردار کرنے کا حالانکہ میرا شریر اس طریقے کا ہے نہیں تو اس سال میں نے خود کو دیا ہے کہ یہی ایک چیز ٹرانسفارم کرنی باقی ہے تو ایل ٹرانسفارم مائیسیلپ ایکشن رول ایک تو بلائنڈ کر کے میں ایک شو کر رہا ہوں کین گھوش ڈریکٹ کر رہے ہیں اسے تو کورپریٹ ڈراما ہے وہ تو وہ آنے والا ہے ابھی تو ہم اس کی شوٹ کر رہے ہیں میرے خواہل میں سال کے انڈ تک وہ آنا چاہیے تیار ہو کر کلدار پر ہائی لائک دال سکتے ہو کہ کیا کس طرح کا کلدار وہ اس کے بارے میں ابھی بات کرنا تھوڑا پری میچور ہو جائے گا یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کورپریٹ لائف میں کیا کیسے لوگ ہوتے ہیں کیسے پھنج جاتے ہیں کیسے ان کی وجہ سے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی لائف افیکٹ ہو جاتی ہے اس پر یہ سیریز ہے ٹرپلنگ کا سیزن فور ہم لوگ لکھنا شروع کریں گے سیزن تھری بڑا زی فائل پہ ریلیز ہوا بہت اچھے سے ریسیب کیا لوگوں نے پسند آیا ہم کو تو اب یہ شوٹنگ ختم ہونے کے بعد اس کی رائٹنگ شروع کریں گے ٹرپلنگ فور کی ابھی ٹائم ہے مطلب اس چیز ابھی ٹائم ہے سال کے اند تک میرے خیال میں چیز تیار ہو جانی چاہیے پہلے تو شکریادہ کرنا چاہوں گا سب کا کہ یہ سب نے اتنا پیار دیا ہے اور لوگ کام کو دیکھتے ہیں سراتے ہیں آج کی ڈیٹ میں اب آج کی ڈیٹ میں وہ وقت ہے جب لوگ اچھا کام ڈھونڈتے ہیں یا الگ کام ڈھونڈتے ہیں پہلے ایک وہ تھا کہ کوئی الگ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ کھو جاتا تھا کوئی دھیان نہیں دیتا تھا اس پر آج کی ڈیٹ میں آرڈینس کو چاہیے کہ آپ کو نئی کانیا کو نئی کردار کرو آرڈینس کے لئے یہ بہت اچھا ٹائم ہے آرڈینس کے لئے درشکو کا شکروزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہ کیا کہ سکتے ہیں یہ آزادی دی کہ ہم نئی نئی چیزیں کریں اور آنے والے وقت میں یہی ہے بلائنڈڈ ہے ٹرپلنگ ہے آرڈینس کے لئے یہ چیزیں آنے والی ہیں اے سکردہ کوئی سکردہ مستمی